اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کراچی کے فیمس مشہور سٹریٹ سٹائل میٹھے دہی بڑے ویدھ ہوم میڈ دہی بڑا مسالہ کے ساتھ جسے آپ بنا کر سیف بھی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور سیمبل سے اس کی ریسپی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ میں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک کپ ہے چنکی دال کا آٹا یعنی کے بیسن آپ مون کی دال سے بھی بڑے بنا سکتے ہیں دونوں کا ریزرٹ سیم ایک ہی ہوگا اب دیکھیں اس کے اندر ہم نے نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا بس اس کے اندر ڈال دیں گے سیمبل پانی تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہینڈ ویسک سے اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس طرح سے ملا دینے کے بعد یہ ٹھیک سا بیٹر ہے تو تھوڑا سا پانی اور شامل کر دیں گے اس سے پہلے پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو آپ نے اچھے مکس کر لینا ہے اور اس س� 처 Quan بہرہ کار تیار کر لنا ہے اور اس طرح سے پانی ڈال کر بیٹر کر دیں گے اور اس کے طرح کی کھڑتا ہے اگر ہم بھیٹانے جاتا ہے ہم سوڑا سے آپ اچھا پانی نے بھیٹھ لیں گے اب اس میں ایک چمچ ڈال دیں گے ہم بیکنگ پاوڈر اور اس کو اچھے سے ملا دیں گے دوبارہ سے اس کو اچھے سے اس طرح سے ہم مکس کر لیں گے اگر آپ بیکنگ سوڈا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہاف کونٹیٹی اس کی رکھنی ہے یعنی کہ ایک چمچ بیکنگ پاوڈر ہے تو آپ نے آدھی چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دینا ہے اور اس طرح سے اچھے سے مکس کر دینا ہے اس کو آپ اتنا پھینٹ لیں کہ اس میں ائر بنے اور یہ فلفی سا بیٹر تیار ہو جائے اس کو سائٹ پر ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر ڈیر کپ ہے دہی یہ گاڑے والا دہی ہے اب اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اس کے ساتھ ہی تین چمچ پیسی ہوئی چینی ڈال دیں گے پیسی ہوئی چینی کا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے ساتھ ہی ہاف کپ اس کے اندر دودھ ڈال دیں گے اگر آپ کے دہی پتلی ہے تو تھوڑا سا کم دودھ ڈالنا ہے اگر گاڑی ہے تو اتنا ہی دودھ ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے آپ نے چینی پیسی ہوئی استعمال کرنی ہے اگر آپ دوسری چینی ثابت استعمال کریں گے تو اس کو پھینٹنے میں دیر لگے گی اچھے سے دیکھیں یہ چینی اچھے سے اس کے اندر پیسی ہوئی مکس ہو گئی ہے اب اس کو ہم فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ دہی بڑوں کے لیے دہی تھنڈی ہی کھانے میں مسا آتا ہے اب ہم زبردستہ ہوم میٹ مسالہ تیار کر لیں گے آدھی چمچ ہے نمک ایک چمچ ہے موٹا دردرا سا کٹا ہوا زیرہ اس کے ساتھ ہی ایک چمچ جال دیں گے ہم اس کے اندر دھنیا پاودر ایک چمچ چاٹ مسالہ اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ہے کٹی ہوئی لال میرچ اب یہ تمام مسالے ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے زبردستہ ہمارا ہوم میٹ یہ مسالہ تیار ہے دہی بڑوں کے لیے چیسے ملا کر اس طریقے سے ہم اس کو کسی بھی جار میں یا پھر کسی بوکس میں ڈال دیں اس طریقے سے دیکھیں اس طرح سے ہم اس بوکس میں ڈال دیں گے اس کو کور کر دیں گے اب یہ تین سے چار بار دہی بڑوں کے لیے ہمارا یہ زبردستہ مسالہ تیار ہے آپ زیادہ بھی بنا کر سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بڑے تیار کر لیں گے توپین میں اوائل کو میں نے گرم کر لیا تھا اور میڈیوم تو لو آنچ پر اس دیکھے سے ہم اس مکچر کا ہاف آف چمچ اوائل میں ڈالتے ہوئے بڑے تیار کر لیں گے آپ ہاتھوں سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن آسانی کے لیے ہم اس طرح سے چمچ کے ساتھ ہی ان کو فرائی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چیک کرنے کی نشانی یہ ہے کہ بہت ہی فلوفی سا یہ ہمارا یہ بیٹر تیار ہوا تھا جس طرح ہی ہم اوائل میں اس کو ڈال رہی ہیں تو یہ دیکھیں پھول کر اوپر آ رہی ہیں تو اس کو چیک کرنے کی نشانی یہی ہے کہ یہ زبردستہ بیٹر پرفیکٹ طریقے سے ہمارا بن کر تیار ہوا تھا اب ایک سائٹ سے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے زیادہ ہم نے اس کو ڈارک نہیں کرنا بس لائٹ سا ہم نے اس کا کلر رکھنا ہے تو دیکھیں زبردستہ ہمارے بڑے فرائی ہو گئے ہیں اب اس طریقے سے ہم ان کو نکال لیں گے اور باقی کے بھی اسی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے دیکھیں تمام بڑے ہم نے یہاں پر ریڈی کر لیے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک بول میں میں نے پانی لے لیا ہے ہلکا سا نیم گرم اب اس کے اندر ہم تقریباً ایک چمس ڈال دیں گے نمک کیونکہ نمک ہم نے نہ ہی بڑوں میں ڈالا تھا اور ایک بڑوں کی مکسر میں اور نہ ہی دہی میں تو اس طرح سے نمک ڈاگرے مکس کر دیں گے اور بڑے اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے اس کے اوپر پلیٹ رکھ دیں گے تاکہ یہ پانی میں نیچے تک اچھے سے ڈوب جائیں اس کے اوپر کٹوری رکھ دیں گے اس طریقے سے تھوڑی دیر کے بعد ہم کٹوری "'抽' اور پلیٹ کو ہٹا دیں گے اور اس طریقے سے تکیوں بڑوں کے اندر سے پانی کو اس طرح سے اچھے سے نچوڑ لیں گے اس کے اندر سے پانی کو اچھے سے نکال لیں گے اس طرح سے ہاتھوں سے پریس کر کے زبردر سے ہمارے یہ پڑے تیار ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو سرف کیسے کیا جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے باول میں دہی میں نے تھوڑی سی پہلے ڈال دی تھی اب بڑے اس کے اندر اس طرح سے ڈال دیں گے اب جو دہی ہیں باقی کی وہ ہم اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کتنی ٹھیک ہے کتنی سمودھ سی ہے کافے اچھے سے یہ تھنڈی ہو گئی ہے اور اس طریقے سے بڑوں کے اوپر یہ دہی ڈال دیں گے اس طریقے سے اب اس طریقے سے ڈالنے کے بعد جو ہم نے ہوم میٹ مسالہ دیار کیا تھا وہ اس کے اوپر اس طریقے سے چھرک دیں گے اس کو سرف کرنے کا طریقہ یہی ہے تو آپ اس کی فائنل اکچہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے تھے اس طرح سے دھنیا سے ہم اس کی گانش کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے بہت ہی فلافی سے بہت ہی مزیدار سے یہ دہی بڑے بن کر تیار ہوئے تھے تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا نیر سراخے آ رکھیں اللہ حافظ